اینڈیا میں قوم پرستی ہے بہت اور ہندو بہت پریکٹیکل ہے ہم تو جذبات کے مارے ہوئے لوگ ہیں ساری انرجی سارا دن سیاستدانوں کی میڈیا کی پولٹیکل پارٹیز کی ہرے کی ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوتے ہیں کام میں کس کے انرجی لگتی ہے ویتنام ہم سے کے آس انکم ہم سے پاکستان سے پچیس پیسل وہ کیسے امیر ہوا ہے حرون صاحب ویتنام وہ انڈسٹریلیزیشن سے تعلیم ہے ہنر بند لیبر لیبر فورس ہے پیداوار نہیں ہے پیداوار نہیں ہے تو برامدات نہیں ہے کھانے کے لیے روٹی کم ہے کھانے والے دوستوں جائے ہن جائے بھارت ایک اہم سوال یہ جو میں نے ملک کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے معاشی ترقی آخر کیوں نہیں ہو رہی جو بنیادی مسئلہ ہے بنیادی مسئلہ کیا ہے پھر بنیادی مسئلہ یہ ہے پہلے تو آپ دیکھیں دیکھ لیں نا جن ملکوں نے ترقی کی انہوں نے کیا کیا کیسے کی کیا سادہ سی بات ہے جو لوگ منزل پہ پہنچے یہاں سے ہم نکلے اور ہم نہیں ہم نے ریلوے سٹیشن جانا تھا ہم نہیں پہنچ سکے کچھ لوگ پہنچے تو وہ کن راستوں سے پہنچے امریکہ نے ترقی کی برطانیہ نے ترقی کی فرانس نے ترقی کی یہ تو وہ ممالک ہے نا جو اور بھی کچھ یورپ کا ممالک انہوں نے ترقی کی سنتی انقلاب سنتی انقلاب کے لیے کیا چاہیے تعلیم چاہیے اور ہنر مند لیبر چاہیے چین نے تک ایسے ترقی کی موزتوں کا چین تو بہت غریب تھا انتہائی غریب تھا غریب نہیں کھانے بھی نہیں کی چیزیں نہیں ملتی ٹرانسسٹر نہیں ملتا تھا گھڑی نہیں ملتی کبھی کوئی چیز مل رہی ہے کبھی نہیں ملتی لوگ ڈرائیور کی جاب کرنا پسند کرتے تھے کہ سارا دن شہر میں گھومتے پھرتے ہیں شاید کہیں کوئی چیز مل جائے جس کی ضرورت ہے گو بھی نہیں گو بھی ختم ہو گئی چڑیاں مار دیں وہ چڑیاں مارنے سے وہ جو کیڑے کھاتی تو اس سے زراد برباد ہو گئی ڈنگ ساپنگ تو ماتوب تھا اس کے بیٹے کو تو چھت سے دھکا دے دیا گیا تھا اس کی تظلیل کرتا تھا موزتوں اس نے کیا کیا انڈسٹریلائزیشن انڈسٹریلائزیشن ممکن نہیں ہے تعلیم کے بغیر ہم ایک نیم قبائلی نیم جاگیر دارانہ معاشرہ ہیں we are not a state نیم ریاست ہے یہ ریاست نہیں ہے نیم ریاست ہم ایک قوم نہیں ہیں قوم بننے کے عمل میں ہیں اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے امریکہ میں نوے برس کے بعد خانہ جنگی ہو گئی تھی 89 years to be exact چار مسئلے ہیں جی ایک تو سنتکاری نہیں ہے سنتکاری اس لیے نہیں ہے کہ تعلیم نہیں ہے چین کیوں بھاگے جاتے ہیں لوگ وہاں ٹرینڈ لیبر فورس ہے ٹرینڈ لیبر فورس کیا ہوتی ہے پڑھ لکھ سکتے ہوں پانچ سا جماعتیں بھی پڑھا ہو آرٹ بھی پڑھا ہو اور کوئی ایک ہنر جانتا ہو جس کی انڈسٹری میں ضرورت ہوتی اب میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا ویتنام ہم سے کہ آس انکم جو ہے ہم سے پاکستان سے پچیس ویسل وہ کیسے امیر ہوا ہے حارن صاحب وہ انڈسٹریلائزیشن سے تعلیم ہے ہنر مند لیبر فورس ہے دیکھئے نا پھر سیاسی سہکام بھی چاہیے نا مشرف کے دور میں تھوڑا سا استحکام آیا تھا ایک سال میں آٹھ بلین ڈالر کے انویسٹمنٹ ہوئی تھی ویسے تو جدید جمہوری سیاسی جباتے بھی چاہیے پانی کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے پانی کھارا پانی سہی وال تک ہوتا تھا سہی وال سے آگے تک ہوتا تھا اب پتوں کی تقاہ پہنچا ہے میٹھا پانی بے دردی سے ہم استعمال کر رہے ہیں آٹھ باوال یہ ہے کہ تعلیم دیں جاپان کیسے ہوا جی سنت انہوں نے اپنے سارے لوگ یورپ میں پڑھنے کے لیے بھیجے اور وہ انہیں نہیں بھیجے زیاءاللکس صاحب کبھی ایک قصہ کوئی آپ بتا رہے تھے پرگرام سے پہلے زیاءاللکس صاحب نے جاپانیوں سے پوچھا آپ کی ترقی کا راز کیا انہوں نے کہا ہمارے پاس وسائل محدود تھے ہم نے تعلیم میں کھپا دی پڑے لکھے تو کانٹریبیوٹ نہیں کرتے آپ تعلیم کی بات کری جا رہے ہیں ہنرمند لوگ پاکستان میں ینگ آبادی کی توتاعت بہت زیادہ ہے آپ اسے تھوڑا سا پڑھا دیں اور جنگی بنیاد میں پڑھیں تو وہ پانچ سال کی تعلیم سات سال کی تین سال میں بھی ہو سکتی ہے اور کوئی ہنرمند اسے سکھا دیں اور سنتگاری ایوب خان کے دور میں پاکستان سنگاپور کوریا ملائشیا یہ سب ایشین ٹائگر سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا اس نے کیا کیا کار خانے لگائے لگا کے پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیئے آپ نے پانچ سو بلین روپیز پانچ سو ارب رپے پیلی اورنٹرین اور یہ میٹرو بس جس کو جنگلہ بس کہا جاتا ہے پانچ سو ارب رپے اگر آپ ہیدر آباد اور کراچی کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں انڈسٹری لگا دیتے ہیں کہیں لگا دیتے ہیں کراچی میں لگا دیتے ہیں تو آپ کی برامداد بڑھ جاتی ہیں اور جابز زیادہ پیدا ہو جاتی ہیں اور جناب والا ٹیکس کلیکشن بڑھ جاتی ہیں اور اب کیا ہے آپ بیس پچیس ارب رپے ہم ضائع کر رہے ہیں انڈیا پہ کونسی موٹر وے میں نے کل بھی پوچھا تھا بنگلہ دیش میں کونسی موٹر وے انہوں نے تعلیم پہ توجہ آبادی آبادی پہ کنٹرول بنگلہ دیش کی ہم سے زیادہ ہے اب ہم سے تین چار کروڑ کم ہے آبادی بڑھتی جا رہی ہے شرط رکھی کم ہوتی جا رہی ہے اے مسلمانوں وہ کہتا ہے ضمیر جفری کہتا ہے شوق سے لخت جگر نور نظر پیدا کرو ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو کیا بات ہے پیداوار نہیں ہے پیداوار نہیں ہے تو برامداد نہیں ہے کھانے کے لیے روٹی کم ہے کھانے والے زیادہ ہیں جو کہتا ہے کیک مدلہ یہ ہے کہ کیک اتنا چھوٹا ہے کہ وہ سب کے حصے میں نہیں آسکتا نہیں پورا آسکتا سنتکاری اور اس کے لیے سیاسی استحقام حروم صاحب یہی ملک یہی سیاست تھی مشرف دور میں انویسٹمنٹ کہیں زیادہ تھی اب کیوں نہیں ہو سکتی نہیں مشرف دور تھا کوبوری دور تھا ایوب خان کو جب نکال دیا یعنی اس قوم نے اس شخص کہا سیاست تو ٹھیک نہیں تھی جبر تھا مگر آپ مجھے بتائیں کس ایشیای ملک میں جمہوریت سے ترقی ہوئی ہے ایک ایکسپشن ہے انڈیا کی انڈیا میں قوم پرستی ہے بہت اور ہندو بہت پریکٹیکل ہے ہم تو جذبات کے مارے ہوئے لوگ ہیں سارے انرجی سارا دن سیاست دانوں کی میڈیا کی پولٹیکل پارٹیز کی ہرے کی ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوتے کام میں کس کی انرجی لگتی ہے خریف چند سیکنڈ سارو سب اور لاسٹ مجھے جواب چاہیے کیا یہ حکومت ٹھیک ہو سکتی ہے نہیں ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اللہ کرے میرا اندازہ بالکل غلط ہو ٹھیک ہو جائے یہ تو دیکھئے نا جتنا عرصہ بھی رہے گی بوری رہے گی بیوروکریسی نون لی کے ساتھ ہے پنجاب کی بیوروکریسی پہلے وہ نون لی کو اطلاع دیتے ہیں اس کے بعد پھر انہیں ہوتے ہیں اور جو سیکرٹیریٹ ہے وہاں بہت سے افسر ہیں جو جانگی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور شیئر جرور کریے گا کیونکہ آپ کے سپورٹس ہی ہمیں جرورت ہے پھر ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو میں آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا تھوڑا سا مار دیجئے مار دیجئے ایک بار مار دیجئے